اسلام علیکم رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک معروف کولم نگار نے چند صحافیوں کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا جن میں یہ خاکسار بھی شامل تھا اس مجلس کا موضوع تو کچھ اور تھا لیکن بعد سے بعد نکلی تو عمران خان تک آ پہنچی میزبان مجلس جو اپنے نقطہ نظر کے لیے مضبوط دلائل دینے کے لیے جانے جاتے ہیں فرمانے لگے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں اگر کچھ خیر ہے تو نواز شریف کے پاس ہے اور شر ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے ایک جانے مانے کولم نویس کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا میں ذاتی طور پر سیاستدانوں میں دستور سے وابستگی کی بنیاد پر تفریق کرتا ہوں خیر اور شر کے پیمانے پر سیاستدانوں کو آنکنا مجھے نہیں آتا میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں یہ انتہائی رائے کس بنیاد پر قائم کی تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا میرا تجزیہ تو یہی ہے اور محکم دلائل کی بنیاد پر ہے اس سے آگے مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی اسی طرح چند روز پہلے ایک افطار کی دعوت میں شرکت کا موقع ملا جس میں لہور کے کئی معروف سیاسی تجزیہ کار اور صحافی موجود تھے افطاری کے بعد جب چائی کی نشست ہوئی تو سیاست پر گفتگو چل نکلی ایک دوست نے کہا میری زندگی دستور کی سر بلندی کی بات کرتے ہوئے گزری ہے مگر اب میں یہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ دستور کی بات کروں تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے میں نے ارز کیا آپ کی صاف گوئی اور دانشورانہ دیانت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے عمران خان سے نفرت پر قانونی دلائل کی ملمہ کاری کرنے کی کوشش نہیں کی اسی مجلس میں ایک اور نامور تجزیہ کار نے فرمایا میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو عمران خان کو پھانسی دے دیں اس کے لیے قانون وغیرہ کی پرواہ ہی نہ کریں ایک صاحب نے مصرہ اٹھایا تحریک انصاف والے اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائیں ان کا علاج صرف جوتے اور جیلے ہیں میں نے ایک بار پھر حاضرین کی فکری دیانت کی داد دی اور عرض کیا آپ کا حق ہے کسی سیاستدان کو پسند کریں یا نہ کریں تو پھر آپ اپنے تجزیہ میں صاف کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دستور و قانون ختم کر کے بھی عمران خان کا قلعہ کمہ کرنا پڑے تو ضرور کیا جائے اس پر سب خاموش ہو گئے تو حاضرین میں سے ایک مطبر شخصیت نے کہا دستور کے مطابق بھی عمران خان ایک ناپسندیدہ شخص ہے ان کی دلیل تھی کہ عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو جس طرح معتل کر کے اسمبلیاں توڑی تھی وہ دستور شکنی تھی اس لیے ان پر آرٹیکل چھے لگا کر سزائے موت دی جا سکتی ہے اس نادر نکتے کا جواب میں نے ارز کیا کہ یہ معاملہ اسی وقت سپریم کورٹ چلا گیا تھا اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا وہی نافذ ہو گیا لہذا دستور شکنی تو ہوئی ہی نہیں اس پر انہوں نے بطور دلیل فرمایا جنرل مشرف نے تین نومبر دوہزار ساتھ کو جو کچھ کیا تو اسے بھی تو عدلیہ نے درست قرار دے دیا تھا ارز کیا کہ وہ عدلیہ خود جنرل پرویز مشرف نے تخلیق کی تھی عمران خان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اس پر بھی انہیں اپنی دلیل پر اسرار تھا اور میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں نے آپ کے خدمت میں صرف دو محفلوں کی روداد بیان کی ہے عمران خان کے بارے میں یہ شدت پسندی تقریبا ہر جگہ ہی ملتی ہے ملک بھر کے دانشوروں کو دیکھ لیں ان میں سے جو عمران خان مخالف ہیں ان میں سے بیشتر ان کی مخالفت میں اس مقام تک پہن جاتے ہیں جہاں دلیل منطق دستور قانون سمیت سب ہی کچھ بیمانی ہو جاتا ہے میرے بڑے محترم کالم نویس ہیں ایک روز عمران خان اور ہٹلر کا موازنہ کرنے لگے کئی عمومی قسم کی مماثلتیں انہوں نے تلاش کی جن کی نویت کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر آپ کا اور میرا موازنہ بھی ہٹلر سے کیا جائے تو شاید ہم بھی ان مماثلتوں پر پورے اترائیں خیر جب انہوں نے تقریبا ثابت کر دیا کہ ہٹلر اور عمران خان ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں تو میں نے سوال کیا کہ ہٹلر حکومت میں آنے کے بعد اپوزیشن میں آیا وہ سوال سن کر چونگے میں نے ارز کیا ہٹلر تو ایک بار حکومت میں آنے کے بعد نکالا ہی نہیں جا سکا جسے حکومت سے نکال کر جیل میں ڈال دیا گیا اسے کس طرح ہٹلر سے جڑا جا سکتا ہے میری ارزداشت سن کر حضرت نے سکوت اختیار کر لیا پاکستان کے لکھنے اور بولنے والوں میں میری حیثیت ظاہر ہے کچھ بھی نہیں مگر ہمپیشہ ہونے کی نسبت سے مجھے ان سے نیازمندانہ تعلق ہے اس تعلق سے میری علمی مفلسی کے باوجود مجھے بعض اوقات ان بارسوخ اصحاب کی مجلسوں میں جوتیوں کے پاس جگہ مل جاتی ہے میں ان کے گفت کو سنتا ہوں مگر یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر ان میں سے بہت سوں کو عمران خان سے نفرت کیوں ہے عمران خان کی زندگی صحیح پوچھئے تو ایک عجوبے سے کم نہیں وہ شاید پاکستان کے واحد شخص ہیں جس نے کرکٹ کھیلی تو ورلڈ کپ جیت لیا فلاہی کام شروع کیے تو بغیر ایک دھیلے کے شوکت خانم ہسپتال جیسا ناقابل یقین کام کر ڈالا سیاست شروع کی تو وزارت عظمہ حاصل کر لی اور پھر جیل پہنچے ایک عمر میں تین زندگیاں جی لینا معمولی بات نہیں بالخصوص ایسے ملک میں جہاں صرف زندہ رہنا ہی بڑی بات ہو ان کی سیاست میں بھی ایک ارتقائی کیفیت ہے ابتدا میں سبھی سیاسی جماعتوں کی طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی مگر مو چھپا کر نہیں لی بلکہ ڈٹ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی تو ایسی کہ کمزور دل حضرات ان کا بیان سن کر ہی دہل جائیں عوام کے حق حاکمیت آزادانہ انتخاب اور قانون کی سربلندی کے اصولوں پر آن کھڑے ہوئے تو یوں کہ اب وہ ہلائے نہیں ہلتے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عمران خان سے نفرت کا جواز سمجھ نہیں آتا آخر عمران خان نے ایسا کیا کیا ہے دانشوروں کے پاس نفرت کا سبب تو شاید کوئی ہو لیکن ان کروڑوں لوگوں کے پاس محبت کی وجہ کیا ہے جنہوں نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انہیں ووٹ دیا تھا مجھے اپنے کام کی وجہ سے پاکستان بھر کے گلی کچوں میں لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے عام لوگ بے آواز لوگ بے قس لوگ دپکے ہوئے لوگ سبی سے پوچھ کر دیکھا تو ایک بات سمجھ پہ آئی وہ یہ کہ اب لوگ پاکستان میں دستور کو اسی طرح چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ ترقی آفتہ ملکوں میں چلتا ہے یہ سبی قانون کی ایسی حاکمیت کا خواب دیکھتے ہیں جس میں کمزور قانون کی طاقت سے ظالم پر غالب آ جائے سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں اب لوگوں کو اپنے رہنماؤں میں یہ تضاد چبنے لگا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دوسرے ملکوں میں رکھیں مگر حکومت ہم پر کریں غلط یا صحیح اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس خواب کی مکمل تعبیر نہیں بھی تو اس تعبیر کے راستے پر ضرور کھڑے ہیں لوگ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں دانشور پیچھے کی طرف موکیے آگے کی طرف چلتے ہوئے ٹھوکرے کھا رہے ہیں عام آدمی کی خواہش کے مطابق یہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا البتہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو اس تبدیلی سے خوف زدہ ہیں انہیں عمران خان سے بھی خوف آتا ہے یہی خوف ان کی نفرت کی منعاد ہے اس نفرت میں دستور ان کے لیے اہم ہے نہ قانون عدالت کی انہیں کوئی پرواہ ہے نہ انصاف کی کوئی فکر شکریہ